رحمت اللہ علیہ وسلم اتہائی باجی پر احترام نامنہ حضرات منابائی کے نامنہ وسامنگوں نے احترام نامنہ آج جس میں خواہد ہوا ہم یہ سب سے رکھا چاہ رہے ہیں وہ ہے قادیانی نواز اسلام کا فرزی دشمج قادیانی نواز اسلام کا فرزی دشمج ہے اس قطعہ پر آج یہ سمجھ پڑا جا رہا ہے حضرات محجر آنے فدنہ قادیانی اسلام کا سب سے بڑا دشمج ہے جتنا نقصان اسلام کو اس فترے نے دیا ہے اسلام کے جسم پر جتنے زخم اس فترے نے لگائے ہیں تاریخ میں کسی اور فترے نے اتنا نقصان اور اتنے زخم اسلام پر سمجھ پڑا جائے ہیں جوانوں نے اپنے سینے پر ونیاں پرداشتی بس ان کو اور پوڑوں نے اپنی قبروں پر بیٹے اور لٹیاں پر ناشتی بچوں نے جلی گھنجوں کے انتر کھڑے ہوکر خط میں ربوز زندہ بات کے فرق شکاف نگارے لگائے ہیں لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ اتنی قربانیوں کے باوجود اتنی پہنگتوں کے باوجود اتنی قادشوں کے باوجود قادیانی کے اپنے منتقی انجام کو نہیں مہچا جاؤں انی سو چوہتر کے اپنے اسمبلی کے فیصلے ہیں چوراسی کے اتنائے قادیانی کے آر ڈی ایس نے قادیانی کے ہاتھ اور پنگ تو دور دیئے قادیانی کے مردار اور ناپاک جسم وہ زخمی زخمی تو کر دیا لیکن وہ ناپاک جسم آج بھی سانس لے رہا ہے سوچنے کا مقام ہے کہ ایک صدی کی پھنسان لڑائی کے باوجود قادیانی اپنی موت کے دھاٹ کیوں نہیں اتنا آج بھی اس کا ناپاک اور ناپاک ہوا جسم کس کے سہائے پر اس ناپی معاشرے کے اندر چند دے رہا ہے اس کے اسباب کیا ہیں اس کی مجوہات کیا ہیں اگر آپ بھور و خوز کریں تو اس کا سمجھ صرف ایک ہی نظر آتا ہے اس کی وجہ صرف ایک ہی نظر آتی ہے وہ ہے قادیانی نواز اللہ یہ تو سمجھ ہے جس کی وجہ سے آج تک قادیانیت اپنے موت کے گھاڑ نہیں ہے آپ نے سنا ہوگا جب کبھی پھنسان میں قادیانیت کا فصلہ ہوتا ہے امت مسلمہ قادیانیت کی گریفت دکھتی ہے تو قادیانیوں کی حمائت میں بہت سی زمانے حرکت میں آ جاتی ہے بہت سی قدمے متحمد ہو جاتی ہے کوئی انسانی حقوق کا رونا روتا ہے کوئی امریتوں کا رونا روتا ہے کوئی پاکستانیوں کا رونا روتا ہے کوئی قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے برادے کی وجہ سے کوئی قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے محلدارے کی وجہ سے کوئی قادیانیوں کی حمایت کرتا ہے دوستی کے لاتے کوئی کادیانیوں کی حمایت کرتا ہے مانی کراعات اور کرافیان کی وجہ سے کوئی کادیانیوں کی حمایت کرتا ہے کوئی وقیل چند ٹربوں کے بھی بس کادیانیوں کی حمایت کرتا ہے وہ ادالت میں کھڑے ہو کر کادیانیوں کے حق میں دران دیتا ہے اگر یہ کہا جائے تو بلکل صحیح ہوگا کہ کادیانی نواز کا وجود وہ وجود ہے جس کے سہارے کادیانیوں کا وجود کھڑا ہے کادیانی نواز کادیانیوں کی سمان ہے جس سے کادیانیت بھول دی ہے کادیانی نواز کادیانیوں کے پوپ ہیں جس سے کادیانیت اسلامی معاشرے میں جلدہ کرتا ہے قادیانی نواز قادیانیوں کی بھار ہے جس سے قادیانی یہ حقہ دفاع کرتی ہے قادیانی فکیل وہ ظالم و مجلد ہے جو چند چند دکوں کے حفظ قادیانیوں کی حمایت میں دلائل دیتا ہے کسی بزرگ نے کیا ہیا کہا ہے کہ جو فکیل قادیانیوں کے حق میں دلائل دیتا ہے کل قیامت کے دن جو مرزا قادیانی کی جنگ میں ہوگا اور جو قادیانی امت مسلمہ کے حق میں دلائل دیتا ہے وہ کل قیامت کے دن امت مسلم رضاہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جنگے ہوگا اب سواج یہ ہوتا ہے کہ قادیانی نواز کون ہے قادیانی نواز کی علامات کیا ہیں ان کی نشانیاں کیا ہیں تاکہ ہم بھی جنگ کیا ہمارے کی قادیانی نواز تو نہیں 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 یہ سوال ہوتا ہے کہ قادیانی نواز کون ہے تو سنیے جو ہاتھ قادیانیوں سے مسافہ کرتا ہے وہ قادیانی نواز ہے جو باسو قادیانیوں سے مغنگیر ہوتے ہیں وہ قادیانی نواز ہے جو باب قادیانیوں کے گھروں کی طرف دلتے ہیں وہ قادیانی نواز ہے جو شخص قادیانیوں کے ساتھ ہتھا پیتا ہے وہ قادیانی نواز ہے جو شخص قادیانیوں کی مسئل آدھ خریدتا ہے وہ قادیانی نواز ہے جو شخص قادیانیوں کو تعریب دیتا ہے وہ قادیانی نواز ہے جو شخص قادیانیوں کی دکان سے سودہ سلم خریدتا ہے وہ قادیانی نواز ہے جو شخص اپنے ہام کسی قادیانی کو ملازم رکھتا ہے وہ قادیانی نواز ہے جو شخص قادیانیوں کو مسئلوم قرار دیتا ہے وہ قادیانی نواز ہے جو شخص اس حق اور باطل کی جن میں چھپ رہتا ہے مسلمان اور قادیانیوں کی جن حق اور باطل کی جن جو اس حق اور باطل کی جن میں چھپ رہتا ہے وہ قادیانی نواز ہم نے اپنے گرفانوں میں چھانینا چاہیے خدا نہ خستہ ہم قادیانی نواز تو نہیں خدا نہ خستہ کہیں ہمارے عزیز و اقاری پار یعنی نواز تو نہیں آج یہ بات بہت بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں علماء کی موجود کی میں کہتا ہوں اگر کوئی شخص اپنے محلے والوں کو جمع کر دے یہ فسرہ کر دے اگر کوئی شخص اپنے برادری والوں کو جمع کر دے یہ فسرہ کر دے اگر کسی مارکیب کے داجے آپس میں مل بیٹھ کر یہ فسرہ کر دے اگر کسی دفتر کے مرازی آپس میں مل بیٹھ کر یہ فسرہ کر دے اگر یعنی درستی پانچ کے طرح آپس میں مل بیٹھ کر یہ فسرہ کر دے کہ ہم نے قادیانیوں کے ساتھ موقع دعا کرنا ہے قادیانیوں کے ساتھ اگر کمبل بیٹھ کرنا ہے تو بڑی سکرداری سے یہ بات کہتا ہوں چند ہفتوں کے اندر قادیانیت کا خودتہ توڑ جائے گا قادیانیت کو اپنے جن کا احساس ہو جائے گا ہزاروں قادیانیت 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 اور لانک بھیج کر اسلام کی حالوش بیا جائے گا اور جو اوپر چل گئے تو پرکستان چھوڑ کر بڑی سکرداری سے اور جانے پر اپنے چھوڑ ہو جائے گا بڑی شکی کی سینے بات کیا نہیں پڑتی ہے آج اگر قادیانیت اس مہاشرے کے اندر زدہ ہے تو وہ ہماری ایلوی اور بیٹسی کی وجہ سے زدہ جائے گا آج آرہ احمد مسلمہ متفق ہو جائے کہ قادیانیت اس ساتھ سکمبر بیٹھ کرنا ہے تو قادیانیت چند ہونے بھی اپنا خودتانی نہیں لفظ نہیں کسی بزرگ نے فرمایا بڑی خورت نظام دی رہا کہ ایک آدمی دیوار کے اپنے کیل کھوڑ رہا تھا کیل کے اوپا تھوڑے دیسر میں لگا رہا تھا دیوار نے کیل سے کہا ارے کیل کیوں میرا سلحہ کھا رہا ہے کیوں میری سلحے کے اندر روسہ چلا آ رہا ہے تو قیل نے دیوار کو جواب دیا کہ ارے دیوار ہوں سے کیوں شکایت کرتی ہے ہوں سے کیوں شکایت کرتی ہے اگر شکایت کرنی ہی ہے تو اس ہتھولے سے کھا رہا ہے جو میرے اوپر سلمیں لگا لگا کر تیرسیلے کے اندر ٹھوڑ رہا ہے آج آگر نواز کا فیمتاد یہ اس ہتھولے کی طرح ہے جو اسلام کے اس محل کے اندر کھا رہا ہے آج آگر یہ ہتھولا ہتھولا کیلوں سے حضر ہو جائے تو کوئی کیل بھی اس کام کے ایک حضر کو مقصان نہیں پچھا سکا تو اس وقت سے ہمیں سوچنا ہوگا اور اور کرنا ہوگا کہ قانیانی نواز یہ اسلام اور سادہ لوگ مسلمانوں کو بس طرح اپنے جام کیا پساتے ہیں ان کا طریقہ بارداد کیا ہوتا ہے ایک دو بیان پیار کے اپنی بار خطور کرتا ہوتا قانیانی نواز کا اپنا کیا ہوتا ہے سادہ لوگ مسلمانوں کیسے پساتے ہیں ان کا سادہ سے بڑا خطور ایک مسلمان کو پکڑے گی ان کو کہیں گے دیکھو یہ مولوی اور ملہ قانیانی کو قلبہ تجیبہ نہیں پڑھ لے دیتے کوئی قانیانی اگر قلبہ پڑھتا ہے اپنی قانی یا اپنے گھر پر قلبہ تجیبہ لکھواتا ہے تو یہ مولوی اور ملہ جا کر اس کے قلبہ تجیبہ دیتے ہیں اس کو ازبار تجیبہ دیتے ہیں ارے بھائی قادیانی ہی صحیح قلبہ تو ہمارا ہی پڑھتا ہے نا محمد رسول اللہ بھی ہمارا ہے اگر قادیانی نے پڑھ لیا تو کیا ہوا یہ مسلمان کو اجاز ملہ سادے آپ اور کریں پاکستان کے ادر کتنی اقلیت ہیں ہندو ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں کہ آپ اقلیت قلبہ تجیبہ کرتی ہے اگر کوئی اقلیت اپنی قدار پر قلبہ نکھا دے کہ آپ بھائی اور اللہ اس کے خلاف قلبہ تجھ کرواتے ہیں ایک یہ اقلیت کیوں ہے جو قدمے بھی پرداش کرتی ہے چیرے بھی پرداش کرتی ہے تقلیف بھی پرداش کرتی ہے مسائل بھی کرتی ہے پھر بھی قلبہ تجیبہ پرنا نہیں چھوٹی قلبہ تجیبہ اپنے دکانوں پر نکھانے سے پاس نہیں آتی ہے اس کی وجہ کیا اس کی وجہ یہ ہے کہ کالدیانیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ جب کرمہ مرتے ہیں لا الہ اللہ محمد رسول اللہ تو وہ اس محمد سے فرصہ قادیانی کو مراد لیتے ہیں ان کا یہ عقیدہ ہے کہ محمد رسول اللہ اس دنیا کے اندر دو مطبع تشریف لائے ایک بردو بکر کے اندر اور ایک بردو قادیان کے اندر ان کا یہ عقیدہ ہے کہ جو صفات اور جو کمالات اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو عطا کیے تھے بہائی یہ کوئی کمالات مرزا قادیانی کو بھی حاصل ہے تو وہ قرمہ بڑھ کے آپ علیہ السلام کو براد نہیں دیتے برکن وہ قرمہ بڑھ کے مرزا قادیانی براد دیتے رہتے میں قادیانی نوازوں سے یہ بات کہتا ہو کہ وہ احساس کے ساتھ یہ بتائیں کہ اگر کوئی قادیانی قلبہ برکر محمد سے قادیانی براد دیتا ہو یا اس سے بڑی جان سازی عظمت کاری مرگیور ہو سکتی ہے کہ آپ علیہ السلام کے ساتھ اس سے بڑھ توہین اور بحرمتی ہو سکتی ہے کہ ایک قادیانی جو شرابی ہے جو عفیمی ہے جو انگلیز کے اشانے پر نبومت کا دعویٰ کرتا ہے اور محمد سے ہم اس کو مراد لے دیتے کیا اس سے بڑھ کر آپ بڑھے صلاح کی توہین ہو سکتی ہے کیا اس سے ہے میں کہتا ہوں کہ اگر تم اعصاف کی نظر سے دیکھو تو کتنا صلاح امت مسلمہ پر ہوا ہے کتنا صلاح کسی اور پر نہیں ہو ارے یہ قادیانی امت مسلمہ سے تاج تخ خواب نبومت کے منصب کو چیتے ہیں نبومت کے منصب کو چیتے ہیں امہ حق المومین کے تقدس کو پامال کرتے ہیں قرآن پاک کے اندر قطع و قریب کی نام جسالت کرتے ہیں احادیث کی عظمہ کو رہو دے ہیں صحابہ اکرام کے تقدس کو پامال کرتے ہیں آر بیعت کے تقدس کو عارض کرتے ہیں کیا پھر بھی مسلمان ظلم کرتے کیا پھر بھی مسلمان ظلم کرتے ہیں تو ظلم مسلمان نہیں ظلم قادیانی کرتے ہیں تو سب سے بڑا کر جو ایک سازش آوتی ہے کہ وہ قرمہ پڑتے ہیں تو ان کو پڑھ نہ دو تو یہ بائی اس نی سے رہے کہ قادیانی قرمہ پڑھ کر کبھی بھی قرمے محمد سے ہمارے زمی کو برات نہیں دیتے بلکہ پھر ساز قادیانی کو برات دیتے ان کا دوسرا طریقہ بارت آتا وہ کہتے ہیں دیکھو جی اگر کوئی قادیانی گھرمہ نہیں کھار دیتے تو یہ مولی جان کر اس قرمے پر سنٹیجی پیٹ دیتے ہیں اگر کوئی قادیانی کرنے کا بور اپنے گھر کے دکان کے باہی لگا دے تو یہ اس بور کو کھار دیتے ہیں پولیس کے ذریعے اس بور کو فروا دیتے ہیں اگر پولیس نہ فروا تو بھنگیوں کو پیسہ دے کر یہ کھرمہ مٹھوا دیتے ہیں پہلی بات بھی ہے کہ ان کا یہ کہنا کہ بھنگیوں کو پیسہ دے کر کھرمے کو مٹھوا دیتے ہیں یہ بات اسی طرح جھوٹی ہے جس طرح مرزا کھرمہ کی نفوہ جھوٹی ہے مسلمان بھنگیوں کو پیسہ دے کر کبھی نکرمہ کو مٹھواتے نہیں ہیں اور دوسری بات تو بھارا یہ کہنا کہ مسلمان کھرمے کو مٹا دیتے ہیں اس کے بھوٹ کو اُخھاڑ دیتے ہیں جس کو تم مٹانے کو اُخھاڑنے کناب دے رہی ہو حقیقت میں کی مٹانا مٹانا نہیں بل بھی مکرنے کی حفاظت کرتا میں آپ سے پوشتہ 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 اگر ایک دیوار جس کے ایک نجاسن دی نجاسن ہو جس دیوار کے اوپر نجاسن کے چھٹے پڑے ہو اگر اس نجاس دیوار پر کلمہ تریبہ لکھ دیا جائے کیا آپ اس کلمہ تریبہ کو لکھ نہیں تو اس دیوار سے کلمہ تریبہ کو مٹانا وہ مٹانا نہیں پر کلمہ تریبہ کی حفاظت کرنا ہے اگر ایک شراب تھانا ہو اس کے نیر دروازے پر کلمہ تریبہ کا بول لگا دیا جائے کیا آپ کو بول پر داشت کریں گے کیا آپ فورا اس بول کو وہ سے نہیں کھڑیں گے تو اس بول کو کھین دیں بلک کلمہ تریبہ کی حفاظت کرنا ہے اگر ایک بات رو جس کے کمرے خلازت سے بھرے ہوئے ہیں اگر اپنے خلازت سے بھرے ہوئے کمروں پر کلمہ تریبہ کا بیعت مگا لے کیا آپ اس بیعت کو پرداش کریں گے فورا سے پیلے اس بیعت کو نہیں اتار لے گے تو اس بیعت کو اتار نا وہ اتار نا نہیں برکی وہ کلمہ تریبہ کی حفاظت کرنا ہے ہر کاردیانی کافر ہے ہر کاردیانی زدی ہے اور کافر کا جسم ناپاق اور ندس ہوتا ہے تو کاردیانی کے ناپاق جسم پر کلمہ تریبہ کے بیعت کو اتار نا وہ کلمہ تریبہ کے بیعت کی حفاظت کرنا ہے وہ اتار نہیں ہوتا اگر اس بات کو نہیں سمجھ دی تو میں یوں سمجھ آتا ہوں اگر ایک جانی اس بیعت پکڑا جائے جو حقیقی اس بیعت کا ہو جائے نہیں اس نے اپنے گندوں پر اس بیعت کے ستار لگائے ہوئے ہو تو کیا پیس والے ستار کو پرداشت کریں گے کہ خورن سپر نے اتار دے گی تو اس ستاروں کو اتار نا نہیں بلکہ اتنی حفاظت کرنا ہوتا ہے اگر ایک بہارتی فوجی پاکستانی فوجی کی وردی پیلتے ہوئے قضر آ جائے تو کیا بہارتی فوجی کو وردی پیلتے پرداشت کرنی جائے گا فورا سے پہلے اس کے جسم سے اس مردی کی فوجی کرنا ہوتا ہے ارے قلبہ طیبہ کی بہت تو بہت دور اسلام قادیانی عبادت گاؤں کو ایک سیکن بھی اس سر زمین پر برداشت نہیں کرتا تم تو صرف قلبہ طیبہ کے بہت گاؤں کرتے ہو اسلام قادیانی عبادت گاؤں کو اس سر زمین پر ایک برداشت نہیں کرتا آپ علیہ سلام سلام کا دور تھا منافقین نے دل کر مسجد زدوار کے نام سے ایک مسجد آمی گی اس مسجد سے عبادت کرنا مقصود نہیں تھا بلکہ اس مسجد میں مقصود اسلام اور قسرمانوں کے خلاف سازش کرنا تھا منافقین اس مسجد زندار قدر کر مسلمان اور اسلام کے خلاف سازش کرتے تھے تو آپ علیہ سلام نے صحابہ مفقین فرمایا کہ اس مسجد کو قرار کر جلا کر خواہ کر ہوا کیوں کیوں کہ وہ مسجد مسجد نہیں تھی پر حقیقت وہ اسلام اور مسلمانوں کے خلاف سازش کر نے کا اٹھکانہ تھا آج یہ قادیانی عبادت کہیں یہ عبادت کرنے کیلئے نہیں بنائی گئے یہ مسلمان اور اسلام کے خلاف سازش کرنے کے لئے چکانے بنائی گئے تو ہمارا حکومت پاکستان سے مطالبہ ہے کہ وہ فوراً سے پہلے ات عبادت جاہوں کو گرا کر جلا کر خواہ کر دے اور اپنے نبی مسلمان صحابت کر ہمارا بک پورا ہو گیا ہے میں آخر میں یہ شیر کہہ کر کہ اپنے بات کو ختم کرتا ہوں بار ہاں دیکھا ہے دیدہ ایجام کو کفر حق کے بیس میں آیا ہے حق کے سام 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 واقع دعوان آر آر